ابن سیاد کا جو مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کسرہ سے اس کا تذکرہ موجود ہے مدینہ میں پیدا ہوا اس کی صفات بالکل دجال والی تھی اسی وجہ سے صحابہ اکرام کو اشتباہ ہوا ہے اور بعض نے تو حلفاً کہہ دیا تھا کہ یہی دجال ہے یعنی دجال اکبر یہی ہے البتہ اس نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی یعنی جب صحابہ اکرام کے ساتھ سفر میں کہیں جا رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے دجال لا یولد اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی تو میری تو اولاد ہے میرا باپ بھی ہے میری اولاد بھی ہوگی تو ویسے جو لوگ یا جو صلف صالحین میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ وہی دجال ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا تھا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا یا اس کے اولاد نہیں ہوگی یہ تب ہے جب اس کا خروج ہوگا یعنی اس کے ابتدائی وقت میں نہیں ہے جب قربے قیامت اس کا خروج ہوگا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تواف کرتے ہوئے دجال کو بھی دیکھا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا اور آپ نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں یعنی دجال تواف کر رہا تھا تو اسی پہ پھر علماء نے یعنی اعتراض بھی اٹھایا کہ دجال تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور دجال بھی ہیں تو اس کا جواب بھی علماء نے یہی دیا کہ چونکہ یہ ابتدائی وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو نشانیاں بتائیں ہیں وہ جب قیامت قریب ہوگی ہے اور اس کا خروج ہوگا تب ہٹ کے وہ ان صفات پہ آ جائے گا کہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور بعض دیگر روایات میں مسجد تور اور مسجد اقصہ کا ذکر بھی ہیں وہاں داخل نہیں ہو سکتا اس لئے ابن سیاد کا معاملہ صحابہ اکرام پہ مشتبہ ہی رہا ہے حتیٰ کہ وہ ہرہ کے دن غائب ہو گیا تو بعض کہتے ہیں اس کا غائب ہو جانا پھر اس کا قیامت کے قریب دوبارہ نکلنے کی ایک علامت ہے اس لئے اس کی وفات نہیں ہوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں تو بہرحال ابن سیاد انتہائی دجال قسم کا انسان تھا اس کو دجال سے ہی تعبیر بھی کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ باغ میں بیٹھا تھا تو چھپ کے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انتہان لینا چاہ رہے تو اس کی والدہ نے بتانیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے کہا کہ کیا تو گوئی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں آپ امیوں کے رسول ہیں جاہلوں کے رسول ہیں رسول الامیین پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا جیسے ابھی شاہد مطرم فرمارہ کہ تیس دجال اٹھیں گے اور سب نبوت کا دعویٰ کریں گے یعنی تیس تو کم از کم ویسے تو آپ کو پتا ہے تعداد بہت زیادہ سنکڑوں سے گزر تو اس نے بھی آگے سے کہا کیا آپ گوائی دیتے ہیں کہ میں رسول ہوں اچھا بلکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے پوچھا تجھ پہ کیا نازل ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے اوپر آسمان سے خبریں نازل ہوتی ہیں جیسے بلکل کہن وہ کہن بھی تھا ایک آدھی خبر ان کو کانوں میں ڈالتے ہیں سن کے اور پھر وہ آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لینے کے لیے اپنے ذہن میں ایک بات رکھی دخان چونکہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہوئی ہے تو قرآن تو سن نہیں سکے تو آپ نے فرمایا بتاؤ میرے ذہن میں کیا ہے تو اس نے کہا دخ یعنی پورا نہیں بول سکا کلمہ ادا نہیں کر سکا کر سکا تو آپ نے فرمایا ایک سا تو زلیل ہی ہے تیرا یعنی معاملہ اسی طرح رہے گا اور تو قدر نہیں پا سکے گا تو اسی طرح کا ہی اس کا معاملہ رہا ہے جو جو صفات دجال کی تھی وہ اس میں پائی جاتی تھی حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ وہ حرہ کے دن ہم سے غائب ہو گیا تو اسی پہ ہی یعنی کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا گیا کیسے مارا مارا ہے کوئی ہتمی نتیجہ نہیں